موسیقی گرفتاری کی صورت میں عمران خان کو مچ جیل لے جائے جانے کا امکان ہے پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان زمان پار پہنسنا شروع پنجاب اور خیبر پختنخواہ اسمبلیوں کے الیکشن کیسے ہوں گے الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں الیکشن کے لیے 65 ارب روپے مانگ لیے مطلوبہ رقم فراہم کرنا مشکل ہوگا سیکیورٹری خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے گزشتہ روز الیکشن میں ہونے والے اجلاس میں بتایا گیا کہ جنرل الیکشن کے لیے 65 ارب روپے جبکہ دونوں صوبوں کے لیے انتخابات کے لیے 20 ارب روپے فوری درکار ہوں گے پنجاب اور کے پی الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کی زیرہ صدارت آج چیمبر اجلاس حساس اداروں کے افسران اور دونوں صوبوں کی سی ٹی ڈیز سے مشاورت آج وزارت داخلہ سے بھی میٹنگ ہوگی الیکشن انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی سیکیورٹی الیکشن کمیشن سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دیں گے اگلے ہفتے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے آئی جیز کو بلایا گیا ہے دونوں صوبوں میں الیکشن ڈیوٹی کے لیے پولیس کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پنجاب میں دو لاکھ ستانوے ہزار جبکہ کیپی میں چھپن ہزار سے زائد نفری درکار ہوگی تحریک انصاف خیبر پختونخواہ کے انتخابات میں حصہ نہیں لے کی گورنر حاج خلام علی نے بڑا دعویٰ کر دیا ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام سینٹر سٹیج میں بات کرتے ہوئے کہا کہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں بیٹے خیبر پختونخواہ کے عام انتخابات میں حصہ نہیں لے کی سپریم کورٹ نے الیکشن کے حوالے سے جو فیصدہ کیا اسے مانیں گے پھر کوئی الیکشن کمیشن سے مشاورت کے لیے جاؤں گا جس کے بعد صوبے کے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا گورنر کے پی کا مزید کہنا تھا پی ٹی آئی والے تاریخ تاریخ کا شوشہ ضرور چھوڑتے ہیں کیا وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کروں گا تو پی ٹی آئی والے کہہ دیں گے کہ ہم الیکشن نہیں لڑتے جنہوں نے اس عملی توڑی ان سے الیکشن کے پیسے لینے چاہیے عوام ساتھ ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں عمران خان کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا کہ نئے آرمی چیف کے آنے سے تبدیلی کی امید تھی لیکن سختیاں پہلے سے بڑھ گئیں نہ کبھی آرمی چیف کو بات چیت کی دعوت دی نہ ہی شہباز شریف کو انتخابات کے انعقاد پر کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں مگر بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں سب سے بات کروں گا سوائے چوروں کے صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان نے کہا یہ مجھے نہ اہل کریں یا گرفتار ہم میت جیت چکے آٹھ مارچ کے واقعات پچیس میں کا پارٹ ٹو تھا دفعہ ایک سو چوالیس ختم ہو گئی پھر سڑکوں پر نکلیں گے عمران خان اطارت کے لیے بیمار ریلی کے لیے ایک تیار جان کا خطرہ دالت میں نہیں ریلیوں میں ہوتا ہے مریم نواز نے کہا بے ساکھیاں جاتے ہی ان کی اقل بھی چلی گئی فساد پھیلانے والے کھلے عام پھر رہے ہیں میچ فکسنگ ہو رہی ہے مجھے نانی کہنے والا نواز شریف کی عمر کا ہے اچھے فیصلے کیے ہوتے تو آج نانا دادا ہوتا گزشتہ روز نوجوان کی جان چلی گئی کون ذمہ دار ہے سیاسی کارکنان پر تشدد نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کہا فرقوں کی توشہ خانہ کے تحفے دبائی میں پیچ آئی رات و رات اسے فرار کرا دیا گیا مریم نواز آج دو روزہ دورے پر فیصل آباد پہنچے گی شام کو ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گی مہنگائی سے سطائے عوام کو بجلی کا زوردار چھٹکا دینے کی تیاری حکومت کا ایک اور سرچارج آئیت کرنے کا فیصلہ بجلی سارفین پر تین روپے تئیس پیسے فی یونٹ تک سرچارج آئیت کرنے کا فیصلہ جولائی سے تیس اکتوبر تک تین تالیس پیسے فی یونٹ سرچارج آئیت کرنے کی تجویز نومبر دو ہزار تئیس سے تین روپے تئیس پیسے سرچارج کرنے کی استدھا حکومت نے درخواست دائر کر دی نیپرا سولہ مارچ کو سماعت کرے گی اونچی اڑان کے بعد ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ چاری انٹر بینک میں ڈالر دو روپے انتیس پیسے سستا دو سو اسی روپے کا ہو گیا ادھر پاکستان سٹوک ایکسٹینس میں کاروبار کے دوران تیزی ہنڈرٹ انڈیکس اکتالیس ہزار ساس سو پوائنٹس کی سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی منظوری دے دی وزیراعظم کی آزمین حج کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جامح حکمتی عملی جلد اس جلد مکمل کرنے کا حکم وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور آج اسلام آباد میں حج پالیسی کا اعلان کریں گے امریکہ پاک بھارت تنازیات کے حل کے لیے سفارت کاری پر تیار ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس کہتے ہیں پاکستان اور بھارت راضی ہوں تو امریکہ دو طرفہ تنازیات کے حل کے لیے سالس کا کردار ادا کر سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعمیری مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں تاہم امریکہ کے سالسی کے کردار کا فیصلہ پاکستان اور بھارت میں خود کرنا ہے پاکستان اور بھارت راضی ہوں تو ہم تیار ہیں امریکہ کے لیے خود سے مذاکرات کے معاملات تیہ کرنا ممکن نہیں پاک فوج مشکل وقت میں قوم کے ساتھ روانسال مسلح فوج کی پریڈ ایوانِ صدر میں ہوگی پاک فوج نے حکومت کی قفایت سواری پالیسی کے تحت روانسال مسلح فوج کی روایتی پریڈ ایوانِ صدر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کے پیش نظر پاک فوج نے عوام کے شانہ بشانہ قفایت سواری پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کیا ہے ارشد شریف اسخود نوٹس کیس سپریم کورٹ ریجسٹرار نے کیس کو ڈی لسٹ کر دیا ارشد شریف قتل کیس آج سمات کیلئے مقرر کیا گیا تھا چیف جسٹس عمرہ تابندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ آج سمات کرنا تھی روس ناما ایکسپریس کے ایڈیٹر تاہر نرچمی انتقال کر گئے کچھ عرصے سے علیل تھے تاہر نرچمی کراچی یونین اف جرنلسٹ اور کراچی فریس کلپ کے سیکیریٹری بھی رہے وہ ایکسپریس اخبار کے بانیوں میں سے تھے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علیشان وزیر اطلاع سندھ شجیل اینا میمن کا تاہر نرچمی کے انتقال پر اظہار تازیت کہا تاہر نرچمی کے انتقال پر اظہار تازیت کرتے ہیں مرہوم کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا صحافتی تنظیموں کا تاہر نرچمی کے انتقال پر اظہار افسوس نماز جنازہ آج بات نماز زہر بحریہ ٹاؤن کراچی میں ادافت ہو جائے گی دہشتگردوں کے خلاف سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی خفیہ آپریشن کے دوران لاہور سمیت تین شہروں سے بارہ دہشتگرد گرفتار حکام کے مطابق لاہور سے تین دہشتگردوں کو حساس علاقے کے قریب سے پکڑا گیا لاہور میں جشن بہارہ کی مناسبت سے میورل پینٹنگ کا مقابلہ مختلف کالیجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ طالبات نے رنگ بکھیرے گل بہ کالیج نے پہلی سمنباد کالیج نے دوسری اور کوئین میریش کالیج نے تیسری پوزیشن حاصل کی